اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے تو جی آج جو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ایک میرے پاس یہ جارز ہیں جو کے شیشے کے ہیں یہ اور ان کا بہت ایک مناسب سے سائز ہے تو اس کو میں آج اوپن کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اس میں تقریباً ڈویلو جارز ہیں ان کے جو اوپر جو لڈ ہے ڈھکن ہے اس کا بھی بہت ہی منفرد سٹائل ہے اس کا بند کرنے کا تو جب میں اس کو اوپن کروں گی تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو کیسے بند کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ایسے ہیں جو سٹکرز ہیں جس کو کے میں بعد میں جو بھی ان کے اندر فلنگ کروں گی تو یا تو میں اس کو اوپر لگا دوں گی یا پھر ادھر لگا دوں گی تو ابھی میں ان سب کو آپ کو دکھاتی ہیں اس کو میں نے کھولا ہے اوپر اس کے ایک لڈ ہے اس کے اوپر پھر یہ اس کا ایک اور ڈھکن آ جاتا ہے جو کہ بلکل وہ کور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں نے پھر ان کے اندر کچھ ہرپز جو ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں یہ ہرپز جو ہیں یہ پرشین کزین سے ریلیٹڈ ہیں تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شیوید بولتے ہیں جو سویا کہلاتی ہے وہ گرین جو فریش سویا ہوتی ہے اس کو ڈرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس شیپ میں آ جاتی ہے اور یہ بھی پرشین ہرپ ہے کھکو سبزی اس کو بولتے ہیں یہ انڈے کے ساتھ بنتا ہے اس کی بھی جب میں بناوں گی رسپی تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اس کو کھوڑ میں سبزی بولتے ہیں جو میرے افغانی اور ایرانی یوٹیوب فرینڈز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں جانتے ہیں تو یہ ہے سبزی پھولو یہ چاولوں میں ڈالا جاتا ہے اس کا بھی ایک بہت سپیشل طریقہ ہے بنانے کا اس کی بھی ویڈیو میں شیئر کروں گی جب بناوں گی یہ نانا خوشک ہے نانا منٹ کو بولا جاتا ہے پودینے کو بولا جاتا ہے تو یہ بھی ڈرائی ہے اور یہ جو ہے یہ سوماخ ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک برجین ہاب ہے جو کہ ہم کبابوں میں ڈالتے ہیں یہ ترکش بھی یوز کرتے ہیں اور ایران میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ پودر دارچین ہے جس کو دارچینی پاودر بولا جاتا ہے اور جو اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے وہ سینیمن سٹیکس ہیں اس کو دارچینی دارچین بولتے ہیں تو یہ سارے جو جتیں میرے پاس جار سے ہیں تقیباً ان میں میں نے سب میں اسے فیلنگ کر دی یہ زرشک ہے یہ بھی ایک ہے ایک ہرب اس کو بول سکتے ہیں یہ بھی چابلوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ سابودانہ ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں یہ سب بناتے ہیں اور یہ چھوٹی الائچی ہے تو ابھی آپ کہیں گے کہ یہ جو میں نے کچھ پرشین کے لفظ بولیں یہ کیسے میں نے بولیں تو اصل میں میری مادر ٹنگ پرشین ہے تو میں فارسی بھی بہت اچھی بول لیتی ہوں اس لیے میں نے کچھ جو آپ کو بتائیں یہ چیزیں وہ پرشین میں ہی میں نے بتائیں ہیں تو آج کی جو میں اپنی ایک ڈش بنا رہی ہوں وہ بھی پرشین کوزین ہے جس کو پور میں سبزی بولتے ہیں سیفرن رائس کے ساتھ تو یہ میرے پر تھوڑا سا زافران ہے جو اس برینڈ کا ہے اور بہت اچھا ہے اس کی بہت اچھا ایرومہ ہے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ زافران کے اندر بہت ہی گرم جو بوائل پانی ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کا کلر نکلے ہو اور یہ جو میرے ہاتھ میں یہ ڈرائیڈ لیمنز ہیں تو اس کو بھی میں گرم پانی کے ساتھ اس کو بھگوں گی زافران میں پہلے میں پانی ڈالوں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ اس کے دم پہ ہی اس کا بڑا اچھا ذائق ایرومہ بھی اور کلر بھی نکل آتا ہے اور زافران کو اکثر لوگ چینی کے ساتھ پیس دے ہیں اس سے اور بھی زیادہ اس کا بہتر کلر آجاتا ہے تو بس ان کو میں نے ڈھکے رکھ دیا ایک سائٹ پہ تو اپنے جو ڈش کی میں نے تیاری کرنی تھی اس کے لیے میں نے ایک جو پیاز ہے میڈیم سائز کا کیونکہ اس ڈش میں میں بہت زیادہ پیاز یوز نہیں ہوتے تو وہ میں نے بہت چھوٹے چھوٹے باریک باریک کر کے آئل میں اس کو میں نے پہلے پیازوں کو فرائی کیا اور یہ جو ڈش ہے یہ ایران کی ایک جسے کہتے ہیں ٹپیکل جو ایرانی ایک ڈش ہوتی جیسے پاکستان میں بریانی اور یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں وہاں پہ یہ گرمے سبزی بہت شوق سے کھائی جاتا ہے تو وہ جو اس کی ایک سبزی میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی ڈرائی شیپ میں اس کو میں نے بگو دیا تھا پانی میں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد پھر میں نے یہ اس کا پانی نکال کی اب میں اس کو تھوڑے سے آئل میں اس کو میں فرائی کروں گی بہت ہلکی آنچ پہ اور بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہوتا بہت ہلکا سا اس کو فرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی ایک سمیل آتی ہے اگر ارومہ ساتھ ہے تو بس اتنا ہی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی فیوریٹ ڈیچ ہے ہماری فیملی میں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہلکا سا میں نے اس کو فرائی کیا پیاس فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ گوشٹ ڈال دیا یہ جو گوشٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں پیسز جو ہیں یہ گردن کے پیسیں پکرے کے تو یہ میں نے سپیشل یہ وہ کٹنگ کروائی تھی اس کی تو یہ پھر میں نے پیازوں کے ساتھ ہلکا سا فرائی کیا تھوڑے سے مسالے ڈالے اس میں بہت زیادہ سپائسز نہیں ڈالتے نہ سپائسی یہ بنتا ہے اس میں جس نمک کالی مرچ حلدی اور آپ چاہیں تو اگر تھوڑا سا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لال مرچ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں فرائی کر رہی ہوں بہت ہی اچھا گوشت کا کلر آ رہا ہے آپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہ جو ہرپ سپرائی کیے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب اس کے اندر تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی اور پھر اس کو میں ایک پریشر دوں گی جس سے کہ یہ گوشت بھی کل جائے گا اور سبزی بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے اس میں پک جائے گی اور اس کے سارے بلینڈ ہو جائیں گے سارے یہ جو فلیورز ہیں اچھا سا ہو جائے گا تو بس آپ نے اس میں پانی ڈالا ہے تو یہ گرین گرین سا اس کا کلر ہوتا ہے اس سالن کا اور یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ سارے ہرپز ہیں جو ڈرائی ہوئے ہوئے ہیں آپ کو تھوڑے موٹے موٹے دانے بھی نظر آ رہے ہوں گے تو بس اس کو میں نے ککر میں گلائیا تو گوشت گل گیا اس کا بھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور اس کو ابھی اور پکنا ہے کیونکہ اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ایڈ کرنا ہے تو جیسے بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک وہ ریڈ بینز ہوتے ہیں یہ تو بوائلڈ ہیں یہ میں نے بوائلڈ ڈال دی ہیں اثر وائز آپ جب گوشت کو فرائی کرتے ہیں اس میں آپ کچھے جو ہیں ان کو بھگو کے آپ اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ بوائلڈ تھے اس کو میں نے پھر اس کے ساتھ مکس کیا ہے اور کیونکہ گوشت بھی گلہ ہوا ہے سبزی بھی اس کی پک گئی ہے اور یہ جو بینز ہیں یہ بھی بوائل ہیں تو یہ پھر اس کو ہم نے اب ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اور بہت زیادہ تیز آنچ اس میں نہیں رکھیں گے ہم تو یہ جو زافران میں نے بھگویا ہوا تھا میں نے تھوڑا سا اس کے اندر تقریباً ٹو ٹری ٹیبل سپون میں نے زافران کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتی ہے اور جو آپ نے دیکھے ہوں کہ جو لیمن تھے دیکھیں اس کو جب میں نے پانی ڈالائے تو وہ اس کا جو ایک کڑواہٹ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو اس کا پانی میں سارا نکال لوں گے اور اس کے بعد جو یہ لیمنز ہیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اب اس کو میں نے پکانا ہے بہت ہی ہلکی آنچ میں آپ سمجھیں تقریباً آدھا گینٹا یا تھرٹی ٹو فورٹی فائی منٹس تک اس کو بہت ہی ہلکی آنچ پہ اس کو کور کر کے میں نے پکانا ہے بس اس کا یہ ہوتا ہے آپ رکھ کے بھوک جائیں جب تک کہ یہ گھی چھوڑے اور اس کی اپنی ایک گریوی سی بن جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا سیلٹ کے لیے میں نے چیزیں دھوئی ہیں یہ لیٹس ہے جس کو کہ میں کھول کھول کے دوتیوں ایسے نہیں میں کارتی تاکہ اندر تک اچھی طرح ساف ہو آپ کو پتہ ہے کیمیکلز لگائے جاتے ہیں تو پھر یہ یہ کہ بہتر طریقہ یہ یہ کہ اچھی طرح ساف کیا جائے تو یہ اب اتنی گریوی ہو گئی تھی پھر میں نے تھوڑا اور لیمن جوس ٹیل ہے اب یہ کبرڈ میں یہ تھوڑی سی چیزیں رکھ رہی ہیں اس کو میں نے ساف کیا تھا آج تو کچھ میں نے جو جارز میں چیزیں ڈالی تھی وہ بھی میں نے سیٹ کرنی تھی تو ایک پیپر میں نے اس کے اندر بچھایا اور پھر اپنی سارے جارز اس میں لگائے کیابنٹس کو آپ جب تک ویکلی یا فیفٹین ڈیس کے بعد صحیح کریں تو ساری چیزیں آگے پیچھے ساری ہو جاتی ہیں آپ کو پھر وہ اچھا نہیں لگتا کوئی چیز ڈونڈ نہیں ہے وہ نہیں مل رہی تو بس پھر یہ میں نے تھوڑی سی چیزیں سیٹ کی یہاں پہ اور یہ دیکھیں جی میں نے جو رائس بنائے تھے وہ یہ ہیں میں نے زافران تھوڑی سی رائس میں ایٹ کر دیا تھا اور پھر چاولوں کے اوپر میں نے یہ سپریٹ کر دیا تو یہ ہمارا جیس سیلڈ ہے کچومر سیلڈ بنائے میں نے اس میں نمک میں کالی مرچ اور جس لیمن تھوڑا مکس کیا اور اب یہ میں دیکھیں ٹرائے کروں گی اس کے بہت ہی زبردست ایک زافرانی کا جو ہے نا ایروما آتا ہے ایک سمیل آتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہو یہ چاول بہت ہی اچھے ہیں اگر آپ کو یہ چاول دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو بتاؤں گی یہ کون سے چاول ہیں جو میں یوز کرتی ہوں اس کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ اور ایروما ہوتا ہے تو یہ جی مرچ سالن بھی تیار ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا گورنے سبزی ہے اور اس کو آپ میں ٹرائے کروں گی ابھی یہ جیسے ہی یہ سالن بن کے ہے جتنی دیر یہ پڑھا رہے گا اس کا کلر ڈاک ہوتا جائے گا یہ گرین جو ہے نا کلر میں اور زیادہ آ جائے گا تو یہ بہت سے اچھے طریقے سے یہ سارا کچھ پڑھ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ میں بلینڈ ہو گئے تھے سارے مسالے اور گوشت اور یہ سارا کچھ تو اس کا کمبینیشن جو ہے وہ یہ کچومر سالٹ کے ساتھ ہم نے خود بنایا ہوتا ہے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کا کھانے کا ابھی میں یہ ٹرائے کروں گی کہ بہت ہی مزہ تھا اس کو کھانے کا چاولوں کے ساتھ تو یہ میں ابھی اس کو ٹرائے کروں گی اور بتاؤں گی کہ یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی لیسن تو یہ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں ابھی کچھ اون لے کے آئی تھی تو یہ دیکھیں یہ والی جو اون ہے میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا ابھی اس کی میں ایک شال بنا رہی ہوں تو یہ میں نے کل شروع کیا تھوڑا سا تو میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ٹرائنگل شیپیں میں بنا رہی ہوں جب اس کو میں فنش کر لوں گی ہر روز جیسے میں ایک ولوگ بناتی ہوں تو اس میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ یہ میں نے کہاں تک بنا لیا کتنی ہے اس میں ایڈیشن کی ہے تو کرشیا میں بناتی ہوں اور میں جتنی بھی چیزیں ٹکوزیز کیپس سویٹرز شالز کشن کورز اور بی بی بلینکیٹس بی بی سیٹس سارا میں بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزیگا ایک سٹیچ ہے اس کو ڈبل کروشے بولتے ہیں تو یہ اب میں بناوں گی تھوڑا سا آپ کو دکھاتی ہوں تو جب یہ کمپلیٹ ہوگا ہے اس کے جو ایجز ہیں اس کا ایک میں بارڈر بناوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا خوبصورت یہ بن گیا ہے ابھی تو اس میں بہت کام باقی ہے کیونکہ آپ کو خطہ ہے ایک جو لیڈیز شال آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کے کافی زیادہ اون بھی لگتی ہے اور اس میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے اب میں یہ تھوڑا تھوڑا بناوں گی کیونکہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے والے تو جتنا میں بنا سکتی ہوں روز کے حساب سے جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں پھر بیٹھ جاتی ہوں اور اس کو میں بناتی ہوں تو یہ جب ختم ہو جائے گا اس کو میں پھر جب پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے پھر میں ایجز بناؤں گی اس کے بورڈر بناؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسا لگا ہے انشاءاللہ آگے بھی کچھ اور چیزیں بھی میں شیئر کروں گی جیسے کیپس بناؤں گی ٹیبل میٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بناؤں گی اور آپ کے ساتھ میں ان کو شیئر کر دی جاؤں گی تو مجھے بتائیں آپ کو یہ کلر کیسا لگا ہے اس کا ان کا کلر کیسا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ایک پیارا سا کلر ہے میخل ٹی پنکی اس کو آپ بولیں گے تو بہت سوفٹ اون ہے اور ہی بھی یہ میخل ٹرکش اون ہے اور یہ بہت اچھی اون ہوتی ہے تو بس یہ پھر اتنا سا میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں بنا کے تو یہ آپ بتائیں مجھے کیسا لگا آپ کو اور جارز کیسے لگے آپ کو کومنٹ باکس میں بتائیے گا تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والا ولوگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا بنا